اسلام علیکم میں آپ کا حوث عفتخار احمد حاضر خدمت دوں میں آپ کے لئے کوشش کرتا ہوں کہ نئے زیارات اور نئے مزارات کے بارے میں انفرمیشن دوں آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کے بارے بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو یا دیکھا ہو ویسے ہوتا بارے سیلکور گجرات میں بے شمار کسیم مزارات ہیں نو نو گاز کے مشہور ہیں وہ اس لئے ہو کہ ان کبریں برائی جاتی تھے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ نو گاز کے ہوتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اعتبار کے لئے اس کے وقار کے لئے برائی جاتی تھی اس میں سے ایک کبر حضرت کمبیت علیہ السلام کی بارے میں بھی ہے ان کی کبر کجرات سے تقریباً پینٹیس کلومیٹر دور فاصلے پر ہے اس جگہ پر یہ کبر ہے وہ اس کا نام برلیلہ شریف ہے برلیلہ شریف سے کشمیر کا فاصلہ ہے بارٹر ہے وہ ایک کلومیٹر باقی را جاتا ہے یہاں یہ کبر ہے ان کا نام کبیت علیہ السلام اس کے بارے میں پہلے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی لوگوں یہ پتا تھا کہ یہاں ایک نبی کی پرغمبر کی کبر ہے مگر کنفرم نہیں تھا کہ کس جاگہ ان کی کبر مجود ہے اسی درانے میں حضرت شمس و دین گلانی صاحب جو گجرات کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کا پنے مریدوں کے ساتھ وہاں سے گزر ہونا ہوا ان کو ایک درختوں کے جھنمے سے بہت عجیب سی بڑی پیاری سی خشبور محسوس ہوئی کہنے لگے کہ یہاں کسی ولی کا یا کسی اللہ کے بندے کا مظاہر ہے ان کا پاسہ کریں دیکھیں انہوں نے لوگوں کو کٹھا کیا اور وہاں سے درخت کٹوائے اور نیچے سے اس قبر کے اثار نظر آ گئے انہوں نے اس قبر کو کھولا اور دیکھا دیکھئے کی وہ پتہ لگا کہ حضر کمیز علیہ السلام کی قبر ہے جو آدم علیہ السلام کے صاحب زادے ہیں وہ اس وقت کے اپنے پیغمبر ہیں جب انہوں نے کھولا انہوں کو سب سب کرایا تو اس وقت وہاں اس علاقے میں بہت زیادہ قہد تھا خوش خسالی تھی ان لوگوں سے مٹی ڈلوا کے اس قبر جب جو مٹی ڈالی تو اللہ کی خدر سے اللہ کے فضو کرم سے اگزام سے کالے بات دلائے اور بات ستی شد ہوئی کہ ساری خوش خسالی ختم ہو گئی اس کے بعد جب قبر سے مخاضف ہو کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے مجھے بہت دیر سے آپ کا پتہ چلا اس کا پتہ چلا جاکہ میرے پاس بہت وقت کا عمرہ گیا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے وفات پا گئے ان کی قبر ان کے مزار جو ہے وہ اس کی ستائیس گز لنبا ہے تقریبا جو دو سو دت فٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو نے اس کو قبر کو تجین اس کی سجین کی بڑا اچھا سا صافتہ بنایا ہے اب لوگ دور دور سے آتے ہیں اور فیض جاب ہوتے ہیں اللہ کے فضو کرم سے جو تین دن تین دن لگا تار جائے اپنے حجات پوری کرے اللہ تعالیٰ اللہ فضو کرم سے ان کی اتفائل ان کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں جوش کے خواہش ہوتی ہے ان وہاں لگر لگا وہاں لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں بہتے ہیں لوگوں کو حسن لے کہ سوالہ مجید سر ہے لوگ بڑے ہی جوڑ دور سے آکے ان کے زیادت کرتے ہیں اور زیادت فہجاب ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری مہنج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئے تو کمہرش میں ضرور لکھیں اور مجھے دعا کریں کہ میں مزید آپ کے لئے اس قسم کی ویڈیو لے کر حضرت آ رہوں